حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خوبیہ اور مقام مصطفیٰ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عظیب سلطنت عطا ہوئی یعنی آپ علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی ہوا پر بھی تھی جنات پر بھی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ نبی ناو علیہ السلام کے سائبزادے ہیں ان کے بیٹے ہیں اور یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سائدتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بہشہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے جن اور انسان شیعتین چرین پرین دریدے سب پر آپ کی حکومت تھی اور آپ علیہ السلام کو سب کی زبانوں کا علم عطا کیا گیا اور تنہ تنہ کی عجیب و غریب سنعتیں آپ کے زمانے میں بروے کار ہوئیں اور غریب و کیا کہا یتیموں کے مالا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ سلطنت نے یا عبودیت آپ علیہ السلام نے عبودیت یعنی بندگی کو پسند فرمایا چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشارت فرماتے سنا کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے پاس آئے گا وہ ہے حضرت اسرافیر علیہ السلام انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو میں آپ کی طرف آپ کے رب کا قاسد ہوں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنیں اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنیں تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جبریل عمیر علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے توازع اختیار کرنے کا اشارہ کیا لہذا میں نے کہا میں بندگی والا نبی رہوں گا پھر اشارت فرمایا اگر میں بادشاہ نبی پسند کرتا تو میری خواہش پر پہاڑ سونا بند کر میرے ساتھ چلتے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے جوامع الکلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا اور راپ کے ساتھ میری بدت فرمائی گئی ایک روز جبکہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی کنجیاں لائی گئی اور میرے ہاتھ میں دے دی گئی تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی حضرت سیدنا سلمان علیہ وسلم پرندوں کی بولی سمجھتے تھے جبکہ خاتم و نبیہین صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بیڑی وغیرہ حیوانات کا کلام سمجھتے تھے اور آپ علیہ وسلم سے پتھر نے کلام کیا جسے آپ علیہ وسلم نے سمجھ لیا جیسا کہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چھڑیاں فریان یہی سے چاہتی ہے ہرنیداد یہی سے چاہتی ہے ہرنیداد دیدر پر شتارانے ناشاد گلائے رنجوانا کرتے ہیں گلائے رنجوانا کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں انسان تو انسان بلکہ چڑیاں اپنی فریاد لے کر آتی ہیں اور ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے اور ہرنی انصاف کی طلبگار بن کر حاضر ہوتی ہے اور مراد پا کر خوش و خرم لوٹی ہے یہی تو وہ در ہے کہ جہاں اونٹ شکایت دے کر حاضر ہو تو اس کی بھی شکایت دور کی جاتی ہے تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہ جیسے میری دور کی چیے موسیقی